اسلام علیکم میں شازی حجاریت ساتکین ایڈوکیشن سرویسز کی جانب سے جماعت حشتم اسلامیہ سال دو ہزار بیس اکیس میں خوش آمدید کہتی ہوں بچوں امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت خیال رکھ رہے ہوں گے بچوں آج کا ہمارا لیکچر آپ کے نساب کے حصہ دوم یعنی حدیث سے ہے اب تک آپ نے ایک سے پانچ تک کی حدیث مکمل کر لی ہیں آج کا لیکچر حدیث نمبر چھے پر مشتمل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نمبر چھے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من احب اللہ وآب غزل اللہ وآتاؤ اللہ ومناؤ اللہ فقط از تکمرال ایمان حدیث نمبر چھے کا ترجمہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے لئے محبت کی اور اللہ کے لئے بوز رکھا اور اللہ کی رضا کے لئے عطا کیا اور اللہ کے لئے روکا تو اس نے ایمان مکمل کر لیا حدیث نمبر چھے کا موضوع ہے تکمیل ایمان کے اصول اس حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکمیل ایمان کے چار اصول بیان کی ہیں پہلا انسان کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لئے کرے نمبر دو کسی سے بغض رکھے تو محض اللہ کے لئے نمبر تین انسان کسی کو کچھ عطا کرے تو اللہ کے لئے نمبر چار اور کسی کو عطا کرنے سے ہاتھ روک لے تو وہ بھی محض اللہ کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں ان چار اعمال کو ایمان کی تکمیل قرار دیا ہے پچھا حدیث نمبر چھے سے ہمیں اللہ کی محبت کا بھی سبق مل رہا ہے اللہ تعالیٰ چونکہ انسان سے بے حد محبت رکھتا ہے لہذا انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی محبتوں اور الفتوں کا مرکز اللہ کی ہی ذات کو رکھے دنیا میں جس سے محبت رکھے محض اللہ کی رضا کے لئے اس کے علاوہ اول تو کسی سے بغض نہ رکھے اور اگر کسی سے بغض ہو بھی تو اس کی بنیاد محض یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ناپسند کرتا ہے لہذا جب کسی سرکش و ظالم کو اللہ پسند نہیں کرتا تو ہم کیوں کریں اس کے علاوہ اگر کسی کو مار عطا کریں تو اس کی بنیاد بھی ریاکاری یا دنیاوی غرض نہ ہو بلکہ اللہ کی رضا ہو اور اگر کسی سے ہاتھ رکیں تو محض اس لئے کہ اس سے اللہ نے ہاتھ رکنے کا حکم دیا ہے بچو اللہ کی محبت ہی اصل میں تکمیل ایمان کو ظاہر کرتی ہے اب اللہ کی محبت قرآن حدیث کی روشنی سے بھی واضح ہے اللہ کی محبت بندے کو واجب اور مستحب یعنی پسندیدہ کام کرنے اور حرام اور مکرو ناپسندیدہ کام چھوڑنے کی ترقیب دلاتی ہے اور دل کو ایمان کی لذت اور مٹھاس سے بھر دیتی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ کے رب ہونے پر اسلام کی دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اسے ڈرنے کا حق ہے دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا کسرت سے اللہ کا ذکر کرنا اور محبت کرنے والا اپنے محبوب کا ہی ذکر کسرت سے کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اتمنان حاصل کرتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت کیلئے اس کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ بکرہ میں کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں اللہ کی یاد کو ہمیشہ دل سے لگانا چاہیے اور ہمیشہ اپنے زبان سے اسی اللہ کا ذکر کریں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی کے حصول کیلئے دعا کیا کرتے تھے میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں اور اس اس کی محبت جس سے تُو محبت کرتا ہے اور اس عمل کی محبت جس کی بدولت تیری محبت حاصل ہوتی ہے تو ہمیں اپنے ایمان کو مکمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنا چاہیے اور ہر اس چیز سے محبت رکھنی چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور ہر وہ کام کرنا چاہیے جس کام سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہوتی ہے وہ تمام کام جو اللہ تعالیٰ نے ممنوع کرا دیئے ہیں ان کو کرنے سے گریز کرنا چاہیے اور اپنی زندگی میں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنے ہر عمل سے ہمیں یہ ظاہر کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی درکار ہے حدیث نمبر چھے آپ لوگ کو اچھی طریقے سمجھ میں آگئے ہوگی اس کا عنوان اور اس کی وضاحت اب آپ اس کا مشکل کام کیجئے حدیث نمبر چھے اور اس کا ترجمہ تحریر کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث کا عنوان حدیث کا جو موضوع ہے وہ بھی لکھئے گا اور حدیث کا جو موضوع ہے وہ ہے ہمارا تکمیل ایمان کے اصول اور اللہ کی محبت اس کے عنوان پر آپ نے پیرگراف تحریر کرنا ہے اور اس عنوان کو موضوع کے ساتھ ضرور تحریر کیجئے گا تاکہ مکمل کام ہو جائے اگر آپ صرف موضوع لکھ دیں گے اور اس کو عنوان نہیں دیں گے تو یہ نامکمل ہو جائے گا آپ کا لکھنا تو آپ اس کو مکمل طریقے سے کیجئے گا دوسری چیز کہ آپ لوگ اپنے جتنا کام آپ کا ہوتا جا رہا ہے میری گزارش آپ لوگوں سے کہ آپ اس کو یاد کرنا شروع کر دیں کیونکہ کلاس ایٹ ہی اصل میں ہماری کلاس نائن کی تیاری ہے اور کلاس نائن میں ہی صرف آپ کو اپنا پیپر اسلامی کا دینا ہوگا تو ابھی سے تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی تیاری بہت اچھی ہو جائے گی تو کوشش کریں کہ جتنا ہوتا جا رہے اس کو پارے وقت میں اپنا یاد کرنا شروع کر دیجئے تاکہ اچھی طریقے سے آپ لوگ کی ذہن نشین ہو جائیں تمام چیزیں ٹھیک ہے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ